اور سارے رستے جو ہے وہ شبیر اس کا ہاتھ پکڑ کر بہت مضبوطی سے دعا زہرہ کا بیٹھا رہا تاکہ یہ کوئی شور نہ کر سکے یا کسی قسم کا کوئی احتجاج نہ کر سکے یا اپنی آواز باہر نہ نکال سکے اس پوری کہانی میں جو زہیر اور شبیر اور نور بی بی کے بعد سب سے بڑا گندہ کردار اُبر کر آیا ہے وہ رائے خورم ہے کیونکہ یہ ساری پلاننگ لاہور پہنچے قبال رائے خورم نے جو ہے وہ کی اور آگے جتنے سہولتکاری کی اور جتنے لوگ اس میں شامل ہوئے وہ سب رائے خورم نے دیئے جو بیان میں لکھا گیا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کیسا علی میر اسٹوری کا پہلا بار آپ سن چکے ہوں گے اب دوسرا بار جب یہ اس کو یہاں سے لے کر نکلے ہیں اور لاسٹ جو پہلا اپارٹ ہے اس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ مسلسل کسی کے ساتھ کال میں تھا اور پوری اس کو انفرمیشن دے رہا تھا کہ بچی ہمارے ساتھ ہے اور ہم یہاں سے نکل چکے ہیں اچھا اس میں اب نیکسٹ آگے جو پیراگراف فورٹین ہے وہاں سے آگے کہانی میں سٹارٹ کرتا ہوں اور انہوں نے جب بہت سی کاریں تبدیل کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے جناب اپنے موبائل جو ہیں وہ ائر پلین موڈ پر لگا دیئے اور شبیر نے اور زہیر نے اس کو کہا کہ تم برخہ جو ہے وہ تم نے نہیں اتارنا اور نہ ہی ماسک اتارنا ہے اور سارے رستے جو ہے وہ شبیر اس کا ہاتھ پکڑ کر بہت مضبوطی سے دوازارہ کا بیٹھا رہا تاکہ یہ کوئی شور نہ کر سکے یا کسی قسم کا کوئی احتجاج نہ کر سکے یا اپنی آواز باہر نہ نکال سکے اور اس کے بعد ایک طویل سفر آپ سمجھ سکتے ہیں کراچی سے لاہور کا ایک طویل سفر ہے اور یہ لوگ رکشوں میں اور گاڑیوں میں مختب گاڑیوں کو چینج کر کر کے یہ لوگ جو ہیں وہ بلکہ سی ڈی آر آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ ساری لوکیشن جو ان کی آئی ہیں جہاں جہاں اپنے موبائلز آن کرتے تھے وہ بھی ساری ڈیٹیل انشاءاللہ آپ لوگ کے سامنے آ جائے گی اور یہ سارے رستے دعا جو ہے وہ کہتی رہی رو روکے کہ مجھے واپس والدین کے پاس چھوڑ دیا جائے لیکن ان لوگوں نے ایک بھی نہ سنی اس میں زہیر تو ہے جس نے یہ جو مہرہ بنا جس کو شبیر نے مہرہ بنایا کیونکہ اس کے بعد ہی اگلی کاروائی ہونی تھی جالی نکاح ہونا تھا اور اس کو کہیں بہرون ملک بیج دیا جانا تھا اس کے بعد دعا ذارہ لکھتی ہے کہ انہوں نے جان کر وہ رستہ اختیار کیا کیونکہ یہ آپس میں باتیں کہا رہے تھے کہ جہاں پر جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرہ موجود نہ ہوں اور یہ لوگ پکڑ میں نہ آئیں اور لاہور سے کراچی جاتے ہوئے ایک جگہ رکے تھے جہاں پہ زہیر نے کہا کہ یہ میرے رشتہ داروں کا گھر ہے وہاں پہ انہوں نے تھوڑی دیر کا سٹیک کیا اور پھر وہاں سے دوبارہ لاہور کی طرف وہ رو رمانہ ہوئے اور یہ لاہور پہنچے ہیں شام کو اور جو بیان میں تاریخ بتائی گئی ہے وہ بتائی گئی ہے ستارہ چار دو ہزار سات مطبع سولہ کی صبح گیارہ اور بارہ کے درمیان انہوں نے یہ اہوا کیا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ چوبیس گھنٹے سے بھی زیادہ وقت ہے چھتیس گھنٹے بنتے ہیں چالیس گھنٹے بنتے ہیں کہ یہ دعا زہرہ کو جناب جس طرح زلیل و خوار کر کے مختلف رکشوں میں بٹھا بٹھا کے موں پر ہاتھ رکھ رکھ کے اس کے بال نوش کے اس کے ہاتھ مروڑ مروڑ کے اس کو دھکے دے دے کے یہ لوگ لاہور پہنچے ہیں اور یہ آپ دیکھ لیں کہ تیس گھنٹے کا جو سفر ہے یہ کتنا تکلیف دے ہوگا یہ کتنا عذیتناک ہوگا اس کا شاید آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اچھا پھر دعا کہتی ہے کہ آخری کار یہ لاہور پہنچے اور یہ اپنے گھر اس کو لے کر گئے جو پنجاب یونیورسٹری کی بیک سائٹ پہ تھا اس کے بعد زہیر نے جو ہے وہ شبیر کی بیوی سے ملایا جس کا نام یاسمین اس نے بتایا ہے اور زہیر کا جو بھائی ہے قدیر وہاں موجود تھا اور قدیر سے بھی اس کو انٹرڈیوز کرایا اور اس کے بعد زہیر نے یہ بھی کہا کہ دعا زارہ کو کہ تمہارا موبائل اور ٹیب بھی ہم جلا دیں گے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ لوکیشن ٹریس نہ ہو سکے اچھا جی پہرہ نمبر انیس میں بتاتی ہے دعا زارہ کہ اگلی صبح مطلب اٹھانہ تاریخ ہوگی تھی اپریل کی دو ہزار بائیس کی تو شبیر صاحب آتے ہیں جی اور ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ چلیں اور ہمارا ایک دوست ہے جس کا نام رائے خرم ہے جو آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں رائے خرم کو اور اس پوری کہانی میں جو زہیر اور شبیر اور نور بی بی کے بعد سب سے بڑا گندہ کردار اُبھر کر آیا ہے وہ رائے خرم ہے کیونکہ یہ ساری پلاننگ لاہور پوئینے کے بعد رائے خرم نے جو ہے وہ کی اور آگے جتنے سہولتکاری کی اور جتنے لوگ اس میں شامل ہوئے وہ سب رائے خرم نے دیئے جو بیان میں لکھا گیا ہے کیونکہ جب تک بچی پرڈیوس نہیں ہوئی رائے خرم انٹچ رہا اس پورے گینگ کے ساتھ اور پھر دعا نے لکھا کہ اور بھی تین لوگوں کو اس سے ملایا گیا جو غلام مصطفیٰ ہے اور جناب جو ازگر علی ہے اور ایک جو تھا وہ نکاح ریجسٹرار تھا یہ تین لوگ تھے جن سے دعا کو ملایا گیا اور زہیر نے بتایا کہ یہ جو تین چار لوگ ہیں یہ اس کے فیملی ممبر ہیں تین لوگ تو آپ کو بتا دیئے وہ منظر عام پر بھی آئے ازگر علی اس میں دو لوگ آپ لوگوں کے سامنے آئے جس میں غلام مصطفیٰ ازگر علی اور ایک اور بندہ ہے نکاح ریجسٹرار اس کا ابھی تک نام سامنے نہیں آرہا اور ایک اور وہ کہتی ہے کہ چوتھا ایک اور شخص تھا جو منظر عام پر ابھی تک نہیں آیا اور اس کا نام کیا تھا یہ دعا زہرہ کو بھی نہیں معلوم اور شبیر نے یہی بتایا کہ یہ میرے دوست ہیں اچھا جی اس کو نکاح کے لیے کہا گیا اور اس وقت دعا نے یہ لکھا ہے کہ میں نے منع کیا اور کہا کہ میرے والدین کو فون کرو اور ان کو بلاؤ ان کی اجازت کے بغیر میں یہ نکاح نہیں کر سکتی لازمی سی بات ہے جب زہیر جیسے اور شبیر جیسے بھیڑیے کھڑے ہوں تو پھر کس طرح ایک بچی جو ہے وہ انکار کر سکتی ہے اور یہ بھی بیان میں لکھا گیا ہے کہ کس طرح اس کو خوفزدہ کیا گیا کیسے اس کو ڈرائیا گیا اور کیسے اس کو دھمکیاں دی گئیں اور اس کے اندر یہ رائے خورم بھی شامل تھا دعا مزید کہتی ہے کہ رائے خورم نے کہا کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے اپنے والدین کو بلانے کا یا ان سے رابطہ رکھنے کا کیونکہ تم وہاں سے گھر چھوڑ آئی ہو اور اگر تم واپس جاؤ گی تو وہ تمہیں قبول نہیں کریں گے اور تم پر وہ زیادتی کریں گے تمہیں ماریں گے اور کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنی عزت کو بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس سے دعا لکھتی ہے کہ میں خوفزدہ ہو گئی اور میں نے حامی بھری ان کے ساتھ جانے کی اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو رائے خورم جو ہے ایڈوکیٹ تو خیر میں اس کو نہیں کہوں گا رائے خورم اس کو بار بار یہ بات کہی جا رہا تھا کہ تمہارے والد جو ہیں وہ بہت غصے میں ہیں میری ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ بچی یہاں کہیں آئی تو میں اس کو مار دوں گا تو اس وجہ سے تم وہاں نہ جاؤ یہ مطلب اس کو بلکل اس کا دعا زہرہ کا دماغ انہوں نے واش کیا اور اس کے اندر وہ تمام گن ڈالا کہ اس کے دماغ میں یہ بات آئی یہ واپس جانے کا سوچے بھی نہ اور یہ سب سے بڑا کردار لاہور پہنچنے کے بعد جو شروع ہوتا ہے وہ رائے خورم کا ہوتا ہے جس کے ابھی تک چار وارن گرفتاری جاری ہو چکے ہیں اور پنجاب پولیس اور سندھ پولیس کو ابھی تک اتنی توفیق نہیں ہے کہ اس بندے کو پکڑ کے عدالت میں پیش کیا جائے اور وہاں پہ جو ایک افسوس ناک واقعہ ہوا جب یہ وہاں دوازارہ پہنچی ہے اور وہاں جو نکاح ریجسٹرار ہے اس نے جب کہا کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو اس نے بتایا کہ میری عمر تیرہ سال ہے تو وہاں پورے کمرے میں جتنے یہ ویشی دھرندے بھیڑیے بیٹھے تھے انہوں نے بہت زور سے کہکے لگانا شروع کر دیئے جس سے دعا لکھتی ہے کہ وہ ڈر گئی ان کے کہکے سن کے جتنے اونچے اونچے انہوں نے کہکے لگائے اور انہوں نے جو جالی نکاح کیا اس میں جو ہے ڈیڑھ جو ہے وہ غلط ڈالی پچھلے دن کے ڈالی ستارہ چار دو ہزار بائیس کی حالانکہ یہ نکاح جو ہے وہ اٹھارہ چار دو ہزار بائیس کو ہوا ہے تو انہوں نے پچھلی ڈیڑ ڈالی تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ دعا زارہ اپنی مرضی سے آئی ہے اور اس نے آتے ہی فوراں نکاح کر لیا ہے یہ گیمز آپ ان کی ذرا چیک کریں اور یہ کہتے ہیں ہمیں گینگ نہ کے پلو کے پٹھو تم انتظار کرو ابھی جو آگے کہانیاں کھلیں گی وہ میں تمہیں بتاؤں گا اور ان لوگوں کو بھی میں سب کو بتاؤں گا سچ بتاؤں گا لوگوں کے سامنے لے کر آؤں گا اور اس پیپر میں یہ بھی ہے کہ جو ایک فوڈو کاپی جو دو نمبر نکاح انہوں نے کیا ہے جالی نکاح کیا ہے اس کی بھی کاپی جو ہے وہ اٹیش کر دی گئی ہے ڈاکومنٹس کے ساتھ پہلا نمبر اکیس پہ آتے ہیں جی اکیس میں دواز کہتی ہے کہ جب اس نے بہت انکار کیا نکاح نہیں کرنے سے یا وہ جو ایک ویڈیو آپ کے ذہن میں آپ یاد کریں رائے خورم کا ہی وہ آفیس تھا اور اس میں جو ہے وہ بنائی گئی تھی ویڈیو اور اس نے بار بار انکار کیا تو پھر وہی ڈرانا اور دھمکانا شروع کیا شبیر نے زہیر نے اور رائے خورم نے تو پھر زبردستی بٹھا کے اس کو وہ جو نکاح کی ویڈیو جو سائٹ کیمرے سے پہنتی اس وقت یہ تمام بغیرت لوگ بھیڑیے وہاں موجود تھے جو شاید ان کے اصلی باپ کا بھی نہ پاتا وہاں جتنے موجود تھے کیونکہ سب کو پتا تھا کہ دعا زہرہ کی عمر بہت کم ہے تو اگر اصلی باپ کی ہوتے تو کسی ایک ہی غیرت تو جاگ ہی جاتی یہ سارے حرام کے تھے one to all جن جن کے نام جو ہے اس بیان میں آئے ہیں یہ سب حرام کے ہیں اور پیرا گراف ٹونٹی ٹو میں بتایا گیا ہے کہ زبردستی جو ہے اس کا جالی نکاح جو ہے وہ کروایا گیا اور یہ رائے خورم کی ہی بیلڈنگ میں کروایا گیا اور اس میں جالی اس کی ایج لکھی گئی اٹھانہ سال اور اب پارٹ تری میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو زین العابدین کا مسئلہ ہے یہ کس نے وہاں سٹوری بنائی اور اس کے ذہن میں ڈالا اور اس بچی نے جگہ جگہ جو انٹرویوز دیئے وہ کس کی پلاننگ تھی ٹھیک ہے جس میں زین العابدین کا نام آیا کہ جی اس کے سامعی شادی کارے تھے اس کے میں گھر چھوڑ کے وہاں سے بھاگی ہوں یہ میں آپ کو پارٹ تری میں بتاؤں گا تو ابھی تک میں نے آپ کو جو اپ ڈیٹ کیا ہے وہ پیرا گراف ٹونٹی ون تک کیا ہے تو اگلے بار میں انشاءاللہ پیرا گراف ٹونٹی ٹو سے میں سٹارٹ کروں گا دیکھتے رہیں اللہو ٹی وی